سنگھا مگین فلم کی ارلی ٹریڈ ایسیمیں بتانے والا ہوں پاچھو دن کے ڈے ففت کے کیونکہ یہ ففت ڈے بہت امپورڈنٹ تھا کیونکہ دیوالی منڈے تک دیوالی کا جوش کھروش اور خلوص تھا لیکن ٹویسٹے سے فلم کو تھوڑی بہت ڈروپ کا سانوہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن مجھے ابھی بھی اس لگتا ہے کہ ٹویسٹے بھی کوئی بہت زیادہ بولا نہیں گیا ہے سنگھا مگین کے لیے ایک بڑھیا کلیکشنز ہے فلم کی کلیکشنز کو لے کر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے لوگ فلم کے بجٹ کو لے کر ہی سوال اٹھا رہے ہیں دھائیسو کروڑ فلم کا بجٹ ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بجٹ ریکوور نہیں ہوگا لیکن اگین ٹیلیو کی بجٹ ریکوور ہوگا لیکن یہ فلم ہٹ ہوگی سپر ہٹ ہوگی یا کیا ہوگا وہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے فلہال سیچویشنز کے حساب سے بھی کیونکہ بھول بلیارتھی سے اسے کڑی ٹک کر مل رہی ہے اور کلیکشنز چک چک کر کہہ رہے بھول بلیارتھی کہ ہم نے تو بھائی آپ کو آپ کی لگا رہی ہے ایسا فلہال سیچویشنز اسی وجہ اشارت کر رہے ہیں بات کرتے ہیں سگرم اگین کے دے 5 کے ارلی trade estimates کی تو یہ کلیکشنز 13 کروڑ تک بتا جا رہا ہے یعنی 30% تک کا drop دیکھنا ملا ہے اور ایسے میں فلم کا ٹوٹل جو ٹرےڈ کا ہے وہ 139.25 کروڑے 139.49 کروڑے 149.25 کروڑ وہیں بات کر پروڈیوشنز فگر کی تو یہ کلیکشنز آج 150 کروڑ کے اوپر جائے کیونکہ اگر ٹرےڈ کہہ رہا ہے یہ 13 ہے تو پروڈیوشنز فگر کم سے کم 14 آئیں گے اور ایسے میں 158.20 کروڑ کا کلیکشنز ہو جائے گا 158 کروڑ 20 لاکھ یعنی کی اسے اور 92 کروڑ چاہیے ہوں گے اپنے بجٹ کے آسفاس پہنچنے کے لیے جو ایتنا مشکل اور ایتنا آسان دونوں بھی نہیں ہونے والا ہے جی سارا سے فلم کو ڈراؤپ ڈیکھنے کو مل رہا ہے یہ ضرور شنشاہ یعنی کی کوشن مارک پیدا کرتا ہے لیکن میرا ایسا مانحہ نے آنے والے ہفتے میں بھی کوئی فلم نہ بڑی فلم نہ ہونے کی وجہ سے اس فلم کو پورا پورا فائدہ ملنے کی بنجائش ہے بہر حل آپ کو کیسے لگائی ویڈیو کو ضرور بتائے گا ویڈیو چلوارشان کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یا جیسے کہ day 5 کو اگر کلیشنز اس کا بھول بلیارتھی سے کم نہیں ہوا ہوگا تو آج شرائط بھول بلیارتھی سے کم سا کلیشن ہو سکتا ہے day 6 کو کیونکہ یہ ساف دیکھ رہا ہے کہ occupancy میں بھول بلیارتھی زیادہ ٹکٹ بیچ دیئے occupancy زیادہ ہے اور singham again کی occupancy اور ٹکٹ سلنگ ریٹ بھی اسے تھوڑے بہت کم ہے چھوڑے کے لئے